یہ سوچ رہے ہیں کہ جی طالبان یہاں آگئے ہیں اور بار بار ہم ان کی وقالت کر رہے ہیں ہمارے صدر پاکستان بھی یہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کہ عالمی برادری کو تسلیم کرنا چاہیے شاہ محمد قریسی کہہ رہے ہیں جی عالمی برادری نہیں کرے گی تو نقصان ہوگا فواہ چودری کہہ رہے ہیں بڑے سنگین نتائج نکریں گے تو کیا ہم طالبان کے وکیر لگے ہوئے ہیں جو ہم دنیا بھر سے یہ کہہ رہے ہیں اب دنیا جو دیکھ رہی ہے وہ کیا دیکھ رہی ہے دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ کوئی ملک پاکستان کے علاوہ نہ چین نہ ایران نہ روس جو ہمارے قریب ترین ملک ہیں نہ سعودی عرب کوئی طالبان کی اس طرح سے وقالت نہیں کر رہا جس طرح سے ہم کر رہے ہیں تو ہم کس کہاں پر اپنی الائنمنٹ شو کر رہے ہیں اور کیونکہ یہ دنیا جانتی ہے یہ بات کہ طالبان ابھی بھی ایک انتہا پسند اور بنیاد پرست گروہ کے طور پر دیکھے جاتے ہیں ایک انتہا پسند اور بنیاد پرست گروہ جب ایک ملک پر قابض ہو جاتا ہے اور ہم اس کی وقالت کرتے ہیں تو ہم دوسرے لفظوں میں دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بھی انتہا پسند ہی اور بنیاد پرستی کے ساتھ ہیں یعنی ہندو مذہب جو ہے وہ تو سینکروں سال یک ہزاروں سال پرانا ہندو مذہب ہے اب وہ یہ جو صاحب ہیں سوار کر یہ انیس سو تئیس میں اب یہ دیکھیں نا یہ ایک شاعر ہیں یعنی ایک مذہب ہزاروں سال سے سینکڑوں سال سے اگزیس کرتا ہے یہ صاحب آتے ہیں یہ مختلف کتابیں لکھتے ہیں اور اس کے بعد پانفلیٹ شاب دیتے ہیں اور پانفلیٹ کا ٹائٹل ہی ہوتا ہے کہ ہندتوہ ہوئی ہندو زنیرہ کیا کہیں گی کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ امریکہ کے اس مطالبے کو ایکسپٹ یا ریجیکٹ کرے ایکسپٹ یا ریجیکٹ کرنا ضروری نہیں ہے it's a very simple transactional relationship international relations میں ایسے ہی ہوتا ہے اور آپ نے امریکہ کے ساتھ چلنا ہے ہمیں ہر حال میں چلنا ہے بکوز وہ اس وقت ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے وہ کوئی روگ سٹیٹ نہیں ہے کوئی ایسی دنیا سے ان کا تعلق نہیں ہو گیا جو یہاں سے نکل گئے ہیں تو وہ بالکل آٹ آف سائٹ آٹ آف مائن والی بات ہو جائے ہم نے ان کے ساتھ بھی چلنا ہے آپ چائنہ کو دیکھیں چائنہ پہ تو کسی انٹرنیشنل ورلڈ کا کوئی پریشر نہیں ہے کہ وہ طالبان کو ایکسپٹ نہ کرے لیکن وہ نہیں کر رہے رشیہ کو دیکھیں رشیہ بھی نہیں کر رہا ریفیجیز لینے سے صاف انکار کر رہے کیوں کیونکہ ہر کوئی اپنے ملک انٹرسٹ کو دیکھ رہا ہے ڈاکٹر ناظر صاحب اگر افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی مفادات کا تصادم ہے امریکہ سے تو پھر ایسی صورتحال میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے صرف یہ امریکہ کی بات نہیں ہے اور یہ اصل میں پوری جو عالمی برادری کی ہم جو بات کر رہے ہیں تو وہ عالمی برادری کیا ہے بنیادی طور پر دیکھیں مائنس چین اگر آپ کریں تو ہمارا سب سے زیادہ ٹریڈ جو ہے وہ امریکہ یوروپین یونین برطانیہ اور ان کے جو ایلائیز ہیں سعودی عرب متحدہ عرب امارات ان کے ساتھ ہمارا بنیادی طور پر جو تجارتی تعلق ہے ان سے ہے چین کے ساتھ ہمارا صرف ٹین پرسنٹ کا پورا جو ہمارا ٹریڈ ہے جو ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اس کا صرف دس فیصد چین جاتا ہے باقی نووے فیصد ہمارا عالمی برادری جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پر جا رہا ہے تو ہمیں جب ہم مفادات کی بات کرتے ہیں تو مفاد ہمارا ہے کیا ہمارا سب سے بڑا مفاد یہ ہے کہ ہمارا ٹریڈ دنیا سے چلتا رہا ہے ہماری ایکسپورٹ ہماری چلتی رہے ہیں ہمیں جو جی پی ایس وغیرہ جو ہمیں وہاں ملا ہوا ہے پریفرنشل ٹریٹمنٹ وہ ہمیں ملتا رہا ہے ہمارے یہ مفادات ہیں اچھا اب ہم کیا کر رہے ہیں ہم ان مفادات کو نظر انداز کرتے ہوئے بہت مایوپک جس کو کہا جا نا بڑی محدود سوچ کے ذریعے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جی طالبانیاں آگئے ہیں اور بار بار ہم ان کی وقالت کر رہے ہیں ہمارے صدر پاکستان بھی یہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے مشترکہ علاقے میں کہ عالمی برادری کو تسلیم کرنا چاہیے شاہ محمد قریسی کر رہے ہیں جی عالمی برادری نہیں کرے گی تو نقصان ہوگا فواہ چودری کہہ رہے ہیں بڑے سنگین نتائج نکریں گے تو کیا ہم طالبان کے وکیر لگے ہوئے ہیں جو ہم دنیا بھر سے یہ کہہ رہے ہیں اب دنیا جو دیکھ رہی ہے وہ کیا دیکھ رہی ہے دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ کوئی ملک پاکستان کے علاوہ نہ چین نہ ایران نہ روس جو ہمارے قریب ترین ملک ہیں نہ سعودی عرب کوئی طالبان کی اس طرح سے وقالت نہیں کر رہا جس طرح سے ہم کر رہے ہیں تو ہم کس کہاں پر اپنی الائنمنٹ شو کر رہے ہیں اور کیونکہ یہ دنیا جانتی ہے یہ بات کہ طالبان ابھی بھی ایک انتہا پسند اور بنیاد پرست گروہ کے طور پر دیکھے جاتے ہیں ایک انتہا پسند اور بنیاد پرست گروہ جب ایک ملک پر قابض ہو جاتا ہے اور ہم اس کی وقالت کرتے ہیں تو ہم دوسرے لفظوں میں دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بھی انتہا پسندی اور بنیاد پرستی کے ساتھ ہیں یہ ہم بہت رانگ اور غلط قسم کا میسیج دنیا کو دے رہے ہیں جس کا نقصان ہمیں معاشی طور پر تجارتی طور پر سیاسی طور پر اور سب سے زیادہ پاکستان کے اندر سماجی طور پر ہوگا کہ ہم پاکستان کو کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں ہم اٹک گئے ہیں جس کو کہتا ہے نا ہم اٹک گئے ہیں جو ہماری پسندہ پولیسی چالیس سال پہلے شروع ہوئی تھی ہم اسی پسندہ پولیسی پہ ابھی بھی ہم چلے چلے جا رہے ہیں دنیا اس سے آگے نکل گئی ہے امریکہ نے بھی اس بنیاد پرستی کو سپورٹ کیا تھا انیس سو اسی کے عشرے میں سعودی عرب نے بھی کیا تھا لیکن اب دیکھیں سعودی عرب میں چوالیس سینیم آگر بن چکے ہیں وہ کہیں انتہا پسندی اور بنیاد پرستی کو پروموٹ نہیں کر رہے جیسے انہوں نے پہلے کیا تھا یو اے ای جو ہے وہ بہت زیادہ بنیاد پرستی کے خلاف کھل کر سامنے آیا ہوا ہے لیکن ہم ابھی تک جو ہے وہ اسٹک ہو گئے اس کا نقصان ہمیں ہوگا ابھی تک واضح نہیں کہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں کون جا رہا ہے لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ بھارتی وزیراعظم موڈی جا سکتے ہیں یہ شنکر بھی ہوں گے کیونکہ اور بھی ملاقاتیں ہوں گی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پرائیم سٹر موڈی کے جانے کا کہ چوبیس تاریخ کو پہلا اجلاس ہو رہا ہے وائٹ ہاؤس میں جہاں پہ کوارڈ ممالک کے سربراہان کو مدو کیا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن نے جس میں جاپان کے وزیراعظم بھارت کے وزیراعظم آسٹریلیا کے وزیراعظم اور وہ پریزیڈنٹ بائیڈن خود جس میں پرائیم سٹر موڈی خاص طور پر ان کا موڈ ذرا ٹھیک ہو ان کا موڈ ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوارڈ کے اندر ان کو بلا کے آپ نے دیکھا نا سیکرٹ بائیڈن نے بات کی پاکستان کے ہمیں تحفظات ہیں اور یہ ساری باتیں ہوئیں اور یہ اچھا اب یہاں سے یہ جا رہے ہیں اور یہ جا رہے ہیں ایک ایشین نیٹو کے اندر اچھا اس کے بعد کتنے دھول بھی جائیں انہوں نے کہ پیوٹن کی بات ہوئی پریزیڈنٹ موڈی سے پریزیڈنٹ پیوٹن کی تو آج عمران خان صاحب سے بات ہوئی ہے صحیح سے بیرائیم ریشی سے بات ہوئی ہے میں اس کو سمجھنے سے کاثر ہوں کہ یہ جو ان کی ایک شخصیت اور ظاہر ہے کہ ان کے ایک بڑے ایک رہنمہ گزرے ہیں اور ان کا نام سوارکر یعنی ہندو مذہب جو ہے وہ تو سیکروں سال یک ہزاروں سال پرانا ہندو مذہب ہے اب وہ یہ جو صاحب ہیں سوارکر یہ انیس سو تئیس میں اب یہ دیکھیں نا یہ ایک شائر ہیں مطبع یہ ایک شائر ایک ٹو سٹوری آف فادر آف ہندتو یعنی ایک مذہب ہزاروں سال سے سینکڑوں سال سے اگزیس کرتا ہے یہ صاحب آتے ہیں یہ مختلف کتابیں لکھتے ہیں اور اس کے بعد ایک پانفلیٹ شاہب دیتے ہیں اور پانفلیٹ کا ٹائٹل یہ ہوتا ہے کہ ہندتوہ ہوئی زندو مطبع ہوئی زندو اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہندو جو ہے وہ ایک ہندو مذہب ایک چھوٹا ایک بہت چھوٹا سا معاملہ ہے اصل جو چیزیں وہ ہندت ہوئے ہیں موسیقی